مزیدار بنانا کسٹر ٹرائفل کی ریسپی اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل ایکن پر کلک کرنا مت پھولیں تاکہ ہماری نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار بنانا کسٹر ٹرائفل اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اسے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں چھے کپ دودھ چھے کپ دودھ میں سے ایک کپ دودھ ہم نے الگ کر لیا ہے جس کے اندر ہم کسٹرٹ کو ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے کیلے ہم نے یہاں لیا ہے چھے عدد گرین اور ریڈ کلر کی ہم نے جیلی لیا ہے یہ فول پیکٹ سے جسے ہم نے بنا لیا ہے پیکٹ کے اسٹریکشن کے مطابق ہی آپ اسے بنا لیجئے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے پلین پونڈ کیک ایک کپ جو ہم نے دودھ اس میں سے الگ کیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چینی ہم نے یہاں لی ہے دس ٹیبل سپونڈ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ہی یوز کیجئے اور ہمیں چاہیے فریش کریم فریش کریم کا یوز ہم ڈیکوریشن کے ٹائم کریں گے یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیول ہے ایک برطن کو ہم نے کیا رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم دودھ اٹ کر دیں گے دودھ کو بوائل آنے تک پکائیں گے اتنے دودھ میں اوبال آتا ہے ہم ایک کان کرتے ہیں ایک کب دودھ جو ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کے اندر کسٹرٹ کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور ایک لمس فری بیٹڈ دیار کر لیں گے یہ دیکھیں بھی برطن آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے شگر شگر کو ڈیزولف ہونے تک ہم پکائیں گے جب تک شگر ڈیزولف نہیں ہو جاتی ہم مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے فلیم ہم نے یہاں لو ٹو میڈیم کر دی ہے چینی بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے کسٹرٹ کسٹرٹ کو اس کے اندر ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ پھر مکس کریں گے اب تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرٹ اس کے اندر اٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے ایسا کرنے سے ہمارا لمس کری کسٹرٹ تیار ہوگا فلیم ہم نے یہاں لو ٹو میڈیم رکھی ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں کسٹرٹ کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر بوائن نہیں آ جاتا جیسے ہی اس کے اندر ایک اوبال آئے گا ہم فلیم آف کر دیں گے اس بات کا دھیان رکھیں جب مسلسل ہلاتے رہیں ایسا کرنے سے نہ تو کسٹرٹ جلے گا اور نہ ہی اس میں لمس پیدا ہوں گے اور بہت فائن کسٹرٹ تیار ہوگا کسٹرٹ کو پکاتے ہوئے کچھ دیر گزر چکی ہے ہم اسے مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے پکا رہے ہیں کچھ دیر میں اس میں بوائل آ جائے گا پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے کور کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے بوائل آ چکا ہے اب ہم کور کر کے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کا ایک ریزن ہے جو ہم آپ کو بات میں بتائیں گے یہ دیکھئے بیورز کسٹرٹ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اسے کور کر کے ہی ٹھنڈا کیا ہے کور کرنے کا مقصد یہ تھا ایسا کرنے سے کسٹرٹ کے اوپر ملائی کی تینہ ہی جمتی اور کسٹرٹ بلکل فائن شیپ میں رہتا ہے یہ دیکھئے کہ یہ تھک ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ نائس لگ رہا ہے اب ہمیں باؤل لیں گے اس باؤل کے اندر اسے سیمبل کریں گے ہم نے کانچ کا باؤل لیا ہے اس باؤل میں سب سے پہلے ہم پونٹ کیک کو لگائیں گے کسٹرٹ کو ہم اچھے سے پونٹ کیک کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم جیلی کی ایک لیئر لگائیں گے گرین اور ریڈ جیلی کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دیں گے اب پھر سے اس کے اوپر ہم کسٹرٹ کی ایک لیئر لگائیں گے کسٹرٹ کی لیئر لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک فریش ریم کی لیئر لگائی ہے پھرش کریم کے اوپر ہم پھر سے کسٹڈ کی ایک لیر لگائیں گے اب ہم اس کے کناروں کو یہ لے کے ساتھ اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیں گے تیلوں کی ڈیکوریشن کے بعد ہم نے ٹیٹرہ پیک کریم کا پیکٹ لیا ہے اس کے اوپر ہل کا سکٹ لگانے کے بعد پھرش کریم سے اس کے اوپر سکرائبز بنا دی ہیں اب ٹوٹپک کی ہیپ سے ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ کر دیں گے اس طریقے سے آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار بہت ہی سمپل سی ریسپی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے بنائیے سب کے ساتھ شیئر کریں اور بہت سے زیادہ تعریف پائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں تاکہ ہماری نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے موسیقی